دھوکہ دے کر حاصل کی گئی چیز زیادہ عرصہ تک پاس نہیں رہتی ہے کسی کی زندگی خراب کرنے لگو تو یہی زندگی اپنے بچوں کے لیے بھی دیکھ لینا جھوٹ کی عادت انسان کی عزت تو ہتم کرتی ہے ساتھ برکت بھی لے جاتی ہے دنیا کی سب سے مہنگی چیز عزت ہے اس کو کبھی بے فضول لوگوں میں زائیہ نہ ہونے دینا ہر اولاد محبت اپنی ماں سے اور سبر اپنے باپ سے سیکھتا ہے ہم عزت لوگوں میں تلاش کرتے ہیں جبکہ میرا رب یہی فرماتا ہے عزت زلت میرے ہاتھ میں ہیں جہاں تمہیں اپنے سچے ہونے کی دلیلیں دینی پڑ جائیں تو بہتر ہے ہاموشی ہو جاؤ کہ رب بہتر جانتا ہے تم کتنے پاک ہو جو جوتا تکلیف دینے لگتا ہے اس کو پھینک دینا بہتر ہوتا ہے اور یہی مثال رشتوں کے لیے بھی ہے مرد جب پیسے کماتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ عورت کو بہتر سے بہتر سہولت میسر کروں گا مگر جب عورت پیسے کماتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ اب میں مرد کے بنا رہ سکتی ہوں لفظ برد کردار جب بھی آتا ہے دنیا کے عادے مردوں کے سہن میں عورت ہی آتی ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کی تربیت اچھی ہو تو وہ ساری زندگی دھوکا نہیں دیتا اصلی اور بہتر مرد کی نشانی یہی ہے کہ وہ عورت کو گالی نہیں دیتا ان کے ساتھ تعلق بنانے میں احتیاط کیا کرو جن کے الفاظ ان کے گردار سے نہ ملے کچھ نیکیاں ایسی بھی کیا کرو جو رب کے اور تمہارے درمیان ہیں جب تمہیں دنیا کے لوگ چھوڑنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ تم حق پہ کھڑے ہو دے ایسے لوگوں کو ترجیح مت دیا کرو جن کے چہرے زیادہ خوبصورت ہوں اور دل کے غریب ہوں اگر تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنی زندگی کے لیے بھی مخلص ہونا پڑے گا کہتے ہیں کہ غصے پاک کے پاس ایک شخص ملنے آیا آپ کے مورید نے کہا چل میرے پیر کو ملنے چلتے ہیں تو وہ کہنے لگا میں نہیں چاہتا ان پیروں شیروں کے پاس اس نے اسرار کیا کہ ایک بار آو تو سہی پھر کبھی مت آنا جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ پچاس گھوڑے عربی نسل کے وہاں بندے ہوئے تھے وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ ایک ہی گھوڑا کافی تھا یہاں تو پچاس ہی ان کی کیا ضرورت تھی ان سب کی سواری کا کیا فیدہ ہے ایک ہی سے ان کا کام چل سکتا تھا وہ روز ایسے ہی تنقید کرنے لگا جب پیاتا اس نے مزاق بنانا شروع کر دیا اور ہر وقت دوسرے بندوں سے یہی کہتا کہ ساتھ تیرا پیر ہیں پچاس گھوڑے مفت کے لکھے ہیں کچھ دن گزرے تو تنقید کرنے والے شخص کے پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو گیا تو وہ شہر کے بڑے سے بڑے طبیب کے پاس گیا اس نے دیکھا اور کہا تمہارا جگر تباہ ہو گیا ہے اور کہنے لگا کہ تمہارا علاج ایک عربی نسل کے گھوڑے کے جگر سے ہوگا اور یہ پورے پچاس گھوڑے ہوں گے تو علاج مکمل ہوگا وہ یہ سن کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی یہی سوچنے لگا لگا کہ گھوڑے تو موجود ہیں مگر میں نے ان پہ احتراز کیا ہر کسی کو ان کی برائیاں ہی بیان کر دی ہیں اب اگر ان سے مدد مانگتا ہوں تو جوتے ہی پڑیں گے تو جب وہ غوثے پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اپنا مسئلہ بیان کرنے لگا تو غوثے پاک کھڑے ہو کر ملے اور کہا ایک دن تو آیا تھا تجھے دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تجھے کوئی بیماری لگ رہی ہے اور مجھے یقین تھا کہ تیرا علاج عربی نسل کے پچاس گھوڑوں سے ہی ہو گا میں نے یہ تیرے لیے کھڑے کیے ہوئے تھے اور تو تھا کہ تنقید کرتا رہتا تھا زندگی میں کبھی بھی کسی کی اچھائیاں اس کے پاس رب کی نعمت دیکھ کر تنقید مت کرو گا ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے اس میں کوئی حکمت رکھی ہو گی یہ سب رب کی عطا ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا نواز دے اور رب کا بھی یہی فرمان ہے کہ جس نے میرے بندے کی مشکل دور کی قیامت کے دن دے میں اس کی مشکلوں کو دور کروں گا اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے پر تنقید کرنے ایک دوسرے کی خیبت کرنے سے محفوظ رکھے اور کبھی ناشکری میں نہ پڑھ لے دے آمین ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچیں خود بھی نیک عمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی نیکی کی تربیت دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کسی کی محتاجی کا شکار نہ ہو اور کبھی کبھی برے کاموں میں نہ پڑھیں تو اپنے گھروں میں سورت الرحمان کی تلاوت اپنا معمول بنا لے گا گھروں میں پانچ وقت کی نماز باقاعدہ ادا کریں گا ہمیشہ سچ کا دامن تھام کر رکھیں گا کبھی بھرے لوگوں کی محفل کا حصہ مت بنیں گا اللہ پاک سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دیں اور ہمیشہ اچھائی کا راستہ دکھائیں گا کبھی برائی نہ ہیں اور کسی مصیبت کا شکار نہ ہونے دیں گے موسیقی